بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب مرہوم ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا تھا کہ عربوں سے اللہ پاک بادشاہی امت مسلمہ کی سربراہی لے کر تو افغانستان کے اندر افغان طالبان کو یعنی اس خطے کے اندر جو خوراستان والے ان کے سپورت کر دے گا اس وقت بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی لیکن اب جو حقیقہ ٹی وی ویڈیو میں انکشاف کرنے جا رہا ہے آپ کو کلیرلی سمجھ آ جائے گی کہ مستقبل کے اندر پوری دنیا پوری یونیورس افغان طالبان اور افغانستان کے محتاج ہونے جا رہی ہے کیونکہ دنیا کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ خزانہ افغانستان میں نکلنے کو تیار ہے دنیا کو جب ضرورت ہی تیل کی تو اللہ پاک نے عرب کی سرزمین میں اتنا تیل نکال دیا اتنا تیل نکال دیا کہ دنیا کی ہاں اور نام ان کے فیصلے ہو سکتے تھے اور کہا ان کو تھا اسلامی قانون نافذ کریں اسلام کو بڑھائیں انہوں نے بالکل نہیں سوچا اور اس وقت صورتحال یہ ہے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ سعودی عرب کی سرزمین کے نیچے اس وقت اگلے کم از کم سو سال تک کا تیل موجود ہے لیکن تیل کی دنیا کو ضرورت نہیں ہے اور جو اروج ان کو تھا اب وہ اروج ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے افغانستان میں اس وقت جو صورتحال پیش آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں آئی ایم ایف نے ان کا پیکج اس وقت سسپینڈ کر دی ہے امریکہ نے ایڈ سسپینڈ کر دی یورپ نے جرمنی نے پوری دنیا نے اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ جو اہم ترین بات ہے ان کے پوری دنیا میں جو اساسے بطور افغانستان کی حکومت کے تھے ان کو بھی فریز کر دیئے لیکن اس وقت جو ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے آپ دیکھیں گے انڈیا اسرائیل امریکہ یورپ لائنیں لگا کر افغانستان میں آنے والا ہے ایسی کیا صورتحال ہے یاد ہے آپ کو حقیقہ ٹی وی نے افغانستان فتح ہونے سے پہلے آپ کو بہت ساری ویڈیوز بنا کر دی تھی کہ ریئر ارتھ منیرلز افغانستان میں موجود ہے اور وہ دنیا کو جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ان کے پاس موجود ہے اب سی این این سے لے کر دنیا بھر کا میڈیا اس وقت خبر بریک کر رہا ہے کہ جس چیز کی پوری دنیا کو ضرورت ہے وہ افغانستان کی زمین میں ہے اور افغان طالبان اس کے حکمران بننے جا رہے ہیں اصل میں اس وقت نوے فیصد جو افغانستان کے لوگ ہیں وہ دو ڈالر پر ڈے کماتے ہیں یعنی آپ سمجھ لیجئے اراؤنڈ تین سو روپیہ پر ڈے فغانستان کی صورتحال ہم لوگوں کی نہیں بدلی آج بھی ان کی ویسی ہے جیسے پہلے کبھی تھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا میں آ رہا ہے یہ جو خاص طور پر کہا جا رہا ہے کہ کاربن کا مسئلہ ہے اور ہم نے گاڑیاں نہیں یوز کرنے تیل والی ہے اور یہ وہ تمام چیزیں اس سے ہٹ کر دنیا جا رہی ہے الیکٹریکل کارز پر جس کی وجہ سے عربوں کو کوئی کمائی نہیں ہوگی لیکن کمائی اب جن کی ہونے والی ہے وہ ہے افغانستان اور اس کے ساتھ پاکستان بھی یہ بھی یاد رکھے گا ہمارے جو وزیرستان کی سائیڈ ہے کے پی کے کی سائیڈ ہے یہاں پر بھی خزانے نکلنے والے ہیں اس وقت پوری دنیا کو انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کا یہ کہنا ہے اس طور پر جیولوجیکل سرویج جو امریکہ کا ایک ادارہ ہے اس نے دوہزار دس میں کہا تھا صرف چند سال اگر افغانستان کے اندر سکون ہو جائے اور امن ہو جائے ان کی زمین کے نیچے اتنا خزانہ ہے کہ دنیا کی رچس ترین کنٹریز میں شمار ہو جائے اور خطے کی سب سے زیادہ خطے میں یاد رکھے گا چائنہ بھی ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ الیکٹری کار جو اصل میں وہ چھے ٹائمز زیادہ اس کو منرل کے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جبکہ عام کار کے نسبت کیونکہ الیکٹریکل کار جو ہے وہ آپ کی فضاء کو خراب نہیں کرتی اور بہت بہتر ہے اور اس کے لیے ان کو چاہیے خاص طور پر لیتھیم نکل اور کبارٹ اور یہ تمام کی تمام چیز ہے لیتھیم اس وقت پوری دنیا کے اندر شارٹ ہے اور چائنہ کے پاس اسٹریلیا یا ایک دو اور ملکوں کے پاس ہے چائنہ کے پاس زیادہ ہے لیتھیم کی ریکوائرمنٹ اگر پوری نہیں ہوتی تو دنیا میں الیکٹریک کار نہیں بن سکتی اور اس کے بعد یہ پروجیکٹ کو روکنا پڑے گا دنیا کی جتنی ریکوائرمنٹ ہے الیکٹریک کار کے لیے اس کی ریکوائرمنٹ سے کم از کم سو گناہ زیادہ لیتھیم افغانستان میں موجود ہیں یعنی آٹھ ارب کی آبادی کو جتنی گاڑیاں چاہیے اگر کم از کم سو ارب کی آبادی بھی ہو جائے تو اتنا افغانستان کے اندر لیتھیم اور یہ تمام ریئر ارتھ منیورٹس موجود ہیں انٹرنیشنل انرجی ایجنسی نے کہا ہے یہ حال یہ دو مہینے پہلے کہ دنیا کو جو گلوبل سپلائز ہے لیتھیم کوپر نکل کوبارٹ کی اور ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی وہ ارجنٹ اس کی ضرورت ہے اگر یہ ضرورت پوری نہ ہوئی تو جو کلائمیٹ کرائسز ہے یہ بڑھتا جائے گا اور خاص طور پر پوری دنیا کے اندر ہمیں بربادی دیکھنا پڑے گی اور ہمارے پاس الیکٹری کارز اور دوسری مشینری کے لیے جو ایلیمنٹس ہیں وہ نہیں ملیں گے افغانستان کے سرزمین میں گولڈ کوپر یہ دوسری تو چھوڑ دیجئے آئل شوئل گیس یہ تو بڑی چھوٹی چیزیں ہیں جس چیز کی دنیا کو ضرورت ہے وہ ان کے پاس ہے اب اس کے لیے چاہیے ہیوی انویسمنٹ نکالنے کے لیے افغان طالبان نے اصل میں یہ آٹھ حاصل کر لیا تھا آپ کو یہ جتنے افغان طالبان کے پاس اسلحہ ظاہر سے بات ہے ان کو کوئی کام نہیں کرنے دے رہا تھا اسلحہ چاہیے تھا انہوں نے امریکہ کے جو آپ کو ہتھیار اور چیزیں نظر آتی ہیں وہ کہاں سے خریدتے تھے یہ پچھلے تقریباً کافی سالوں سے ان کی ایک اللہ پاک نے انکم کا ذریعہ بنا دیا وہ زمین کے اندر سے مادنیات نکال کر اس کو بلیک مارکٹ گری مارکٹ اور ہر جگہ بیچ رہے تھے حتیٰ کہ جب آپ بلیک مارکٹ گری مارکٹ بیچ دیں تو ریٹ آدھے سے بھی کم ملتا ہے جس طرح ایران ساری زندگی تیل بیچتا رہا مارکٹ کا جو ریٹ تھا اس کا بیس پرسن پچیس پرسن یا بہت بھی زیادہ اگر ضرورت ہوئی تو پچاس پرسن کیونکہ اسی طرح اس طرح بھی ضرورت پوری کی اب یہ ارب ڈیر ارب ڈالر کے قریب اس طرح کمارے تھے اور اس سے اپنی تنظیم جنگ جو ان کے فیملیز کو پا لے تھے کوئی ان کو کام تو ظاہر سی بات کرنے نہیں دے رہا تھا ان کے پاس اور کیا چیزیں تھی ہتھیار کہاں سے لینے تھے اور افغان فورسس نے جو ان کو امریکہ نے ہتھیار چیزیں دی رائفلیں وہ یہ خریدتے ایسے تھے ان کو پیسہ دیتے تھے پچاس ویسد قیمت کے اوپر وہ لیتے تھے اور ان کے پاس آ جاتی تھی اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جو منرلز ہیں مثال کے طور پر آئرن کوپر گولڈ یہ تو پورے کے پورے افغانستان میں پھیلے ہوئے ریر ارتھ جو منرلز ہیں ان کی تعداد اور خاص طور پر لیتھیم جو پوری دنیا اس طرح افغانستان کی طرح بھاگے گی جس طرح آپ آخری مرتا ہوا کوئی شخص ہو رہا اس کو پانی کی طلب ہو کہ پیاسہ ہو سہ راہ میں بھٹکتا ہوا وہ پانی کی طرح بھاگتا ہے اس طرح ہی بھاگنے والے اب لیتھیم جو اصل ریکوائرمنٹ ہے وہ افغانستان میں اتنا ہے اتنا ہے اور آج سینن نے پوری طرح اور دنیا بھر میں خبر پوری طرح چلائی جا رہی ہے کہ اب ان کے پاس جو اپرچونٹی آ چکی ہے وہ کبھی نہیں ہے اب سوچیں آج سے دس پندرہ بیس پچیس سال بہل ہے اس وقت دنیا کو ضرورت نہیں تھی اب آپ نے سپیس کے اندر جانا ہے آپ نے دنیا میں ٹیکنالوجی کر رہی ہے موبائل کی سپیڈ یہ تمام ریئر ارث منرس چاہیے جو ان کے پاس موجود ہے اب اللہ پاک کی کرم نوازی دیکھیں آپ جس کی یعنی دنیا میں اس وقت گفتگو ہو رہی ہے ہم پر بندی لگائیں گے ہم تسلیم نہیں کریں گے ان کو تسلیم کرنے نہ کرنے وہ چھوڑ دے پیچھے جس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ان کے پاس موجود ہے چائنہ یہاں پر آ رہا ہے وہ آ کر ان کے ساتھ یہ کام کرنے جا رہا ہے نکالیں گے انویسمنٹ چائنہ کی ہوگی امیر یہ ہوں گے جن لوگوں نے کابل فتح کرتے ہوئے گولی نہیں چلائی وہ افغانستان کے اگلے چند سالوں میں اتنا عمل لے آئیں گے حقیقت ٹی وی کی بات آپ کو یاد آئے گی تین چار سال ٹھہر جائیں پاکستان سے لوگ نکرییاں ڈھونڈنے افغانستان جائیں گے وہاں پر یہ ایک تو شریعت کی برکت اسلامی قانون کی دوسرا امنٹوریزم تمام چیزیں اور تیسرا یہ تمام چیزیں آپ دیکھتے جائیں ان لوگوں نے جنگ لڑی ہے ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کیا ہے تو اللہ کہہ ان کو انام نہیں دے گا ہم اپنی پرواہ کریں کہ ہم کان کھڑے ہیں تیل نکالنا تھا جنگ کی وجہ سے ہم نے تیل نہیں نکالا ہم کان کھڑے ہیں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں